شکریہ جنہاں سپیکر میں سمجھتا ہوں جنہاں سپیکر کے پرسوں پاکستان کی تاریخ میں ایک تابناک دن تھا جب عدالت عزمہ نے آپ کے غیر آئین اقدام کو پرائیم سر عمران خان کے غیر آئین اقدام کو اپنی سپیکر کے غیر آئین اقدام کو قد ادم قرار دیا اور نظریہ ضرورت کا سہارہ نہیں لیا بلکہ نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور پاکستان کا مستقبل تابناک بنا دیا اس کے لیے ہم سب پوری قوم اللہ تعالیٰ کے ہم سربت حجود ہے اور میں اس کے لیے پوری جو محجدہ اپسن کی قیادت کو پارلیمان کے ان سینکڑو ممبران کو اور پوری قوم کو میں اسلام پیش کرتا ہوں کہ جن کی جد جھد کو دی دی جن یہ دن آج قوم کو دیکھنا نصیب ہوا کہ ہم سپیکر جن سپیکر میں گزارش کرنے چاہتا ہوں کہ آج جو سپریم کورٹ کا جو حکم ہے جو آرڈر ہے آپ آج اس کے تابے آپ ہاؤس کی کاروائی چلائیں گے اس لیے کہ آج یہ پارلیمان ایک نئی رقم نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے آج یہ پارلیمان آئینی اور قانونی طریقے سے ایک سیلیکٹڈ وزیر آزم کو شکست فاش دے جا رہا ہے وہ آپ سپیکر میں آپ کو یہ آج دینا چاہتا ہوں میں آپ سپیکر آج 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 دیس آج 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 دیس میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ آج آپ جو ماضی میں ہو گیا ہو گیا آج آپ آئین اور قانون اور عدالت عزمہ کے فیصلے کیلئے کھڑے ہو جائیں آج آپ صحیح معنوں میں سپیکر کا کردار ادا کر کے تاریخ میں سنیر حروف پر نام لکھا لیں یہ موقع میری آپ سے دست بستہ عرض یہ ہے اور میں آپ کو جو اصل مقصد قرف آ رہا ہوں شبیکر ان کو آپ تکرائیں میں آپ سے مخاطب ہوں دیکھئے آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو پڑا کلیر ہے میں نے پورا سنا ہے ایک پیٹ ایک پیٹ میں نے پورا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نے پڑا ہے میں منوان اس کی مطابق اپنا جو کاروائی کروں گا سپریم کورٹ کی اور اس میں جو اہم بات یہ بھی ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل کنسپریسی کی حوالے سے ایک بات کٹی ہے اس کے حوالے سے بھی جناب سپیکر اگر آپ اس پہ پھر آئیں گے تو آپ دو باتیں ہوں گی آپ نے صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کی آپ حکم دوری کر رہے ہیں اور اگر آپ انٹرنیشنل کنسپریسی کی بات کریں گے تو پھر یہ قوم وہ وقت پہ ہی بھولی جب ستمبر دو ہزار چودہ کو پریزن شی جمپنگ کے فیصل کے ادامت کو انہوں نے بھرنے کے ذریعے پاکستان کے مفاد کو ایک بہت بہت نقصان ہو جایا دون سے بس ہم آپ کی طرح پاکستانی ہیں ہمارے دل دل میں پاکستانی دل پھرکتا ہے ان کی طرح نہیں کہ جب وہ مل کے آئیں اس کو پرامٹ کو تو میں ایک سیکنڈ میں ورلڈ سب دیت کے آیا ہوں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ایپسلوٹلی نوٹ نواز شریف نے کہا تھا کہ ایپسلوٹلی مسٹر پریزن پرنزن ہم پانچ اڈب ڈالر آپ سے ڈھی لیتے ہماری غریب قوم ہے ہماری عزت وقار ہے یہ سب بابکار لوگ اور خوددار لوگ ہیں اگر آپ کونسپسی کی بات کریں گے تو بات بہت دور تلق چلی جائے گی ان کو سب کو ہم ننگا کریں گے اس ہمار میں ننگا کریں گے بابر آوان صاحب بابر آوان صاحب آج شاہد قریص صاحب ریسپانڈ کریں شاہد قریص صاحب آپ کی بات آگئی ہے جی آپ کی بات آگئی ہے جی پلیز وائنڈ اپ کریں پلیز وائنڈ اپ کریں میں سب وائنڈ اپ کر لیں وائنڈ اپ کر لیں وائنڈ اپ کر لیں میں شاہد قریص صاحب وائنڈ اپ کر لیں وائنڈ اپ کر لیں مانو سپیکر یہ پہرا پڑھا ہوں ریلیمنٹ جو ریلیمنٹ پہرا گراف ہے وہ پڑھا ہوں سپریمی کورٹ کی فرشتری کا دسپیکر is under a duty to summon and hold a sitting of the assembly in the present session and shall do so immediately and in any case not later than 10.30 a.m. on Saturday that is today 9th of April 2022 to conduct the business of the house as per the orders of the day that had been issued for 3rd April 2000 to 2022 and in terms as stated in and required by article 95 of the constitution read with rule 37 of the rules of procedure and conduct of business in the national assembly rules 2007 now this order of supreme code of pakistan declared by full bench bounds you that you are bound to take up this agenda item and no other item that is the intent of this order you cannot deviate from this and therefore I conclude my submissions I will request you please please go for the voting on the resolution thank you very much